ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار نون لیگ پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی سے انتقام لے رہی ہے میں خود بھی نون لیگ کی نفرت کا شکار ہو چکا بلاول بھٹو کہتے ہیں نفرت کی سیاست سے ملک تقسیم ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی سے کہتے ہیں گالم گلوچ سیاست نہیں ہے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا کون سی سیاست ہے لاہور پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے لاہور پر کبھی شعباز کو مسلط کیا جاتا ہے کبھی وسیم اکرم پلس حالات مشکل ہیں لیکن عوام پریشان نہ ہو پیپلز پارٹی ملکوں معاشی اور جہموری بہران سے نکالے گی دیشتگرد جو سر اٹھا رہے ہیں وہ کارٹ ڈالیں گے عوام جانتے ہیں کام کس نے کیا اور انتقام کس نے لیا مریم نواز کہتی ہیں مخالفوں کو رولانے والے کی وجہ سے آج پورا ملک رو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں بائیس تک کا ناہری کا اثر پورے پاکستان نے بھگتا خاتین رو رہی ہیں کھروں میں گیس نہیں آ رہی نواز شریف کو نکال دیں تو ملک میں صرف کھنڈرات رہ جاتے ہیں حمزہ شہباز بولے آٹھ فروی کا الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل دے گا بانی پی ٹی آئی نے تین سال میں معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا نون لیگ نے سیاست کو دعو لگا کر لیاست کو بچایا ادھر این نے ایک سو انیس سے پی ٹی آئی کے امیدوار مہر وسیم کی مریم نواز کے حق میں دست برداری پیپلز پارٹی کرپشن کے پیسوں سے الیکشن جیتنا چاہتی ہے راہنما مسلم نیک نون اتا تارر نے کہا بلاول بھٹو کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے ہیں مریم مورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز نے بدترین سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا رانہ سناؤلا بولے بانی پی ٹی آئی کہتے تھے پانسو افراد کو پھانسی لگائیں گے وہ آج وہاں بیٹھے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں احسن اکبال نے شکرگڑ میں جلسے سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی کا تولہ انتشار کی سیاست کر رہا ہے عوام کو اداروں سے لڑانے والا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے تمام آزاد ارکام جیت کر پی ٹی آئی میں آ بھی جائیں تو نقصان پورا نہیں ہوگا وزیراعظم صدر اور سنیٹ کے انتخابات میں بہت بڑا نقصان ہوگا رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی امریکی میڈیا سے گفتگو بولے انتخابی نشان چینے سے پارٹی دو سو ستائیس مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکی تحریک انصاف کو آٹھ فروری کے انتخابی عمل سے باہر نہ کیا جائے پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں کم ہی نہیں آئی ایسے حالات میں جہمہوریت اور ملکی بہتری نہیں ہوگی بہت ہو گیا ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو کراچی ایمکی ایم کا ہے آٹھ فروری کے فیصلے پر مہر لگے گی خالد موبول صدیقی کا جلسے سے خطاب بولے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے ایمکی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر واپس آئی نئے مارکے اور سفبندی کا وقت آ گیا اس جنگ میں پاکستان کی عوام کی جیت ہوگی مصطفیٰ کمال بولے بلاول بھٹو ایمکی ایم کے بغیر وزیراسم نہیں بن سکتے ان کی زمانتیں آٹھ فروری کو ضبط کرائیں گے پندرہ برسوں کے ظلم کا حساب لیں گے فاروق ستار نے کہا آٹھ فروری کو سندھ کے مسلموں کو حقیقی آزادی ملے گی بد دیانت لوگوں سے جل سندھ کی جان چھوٹنے والی ہے انیس قائم خانی نے کہا کراجی کا منڈیٹ پتنگ اور ایمکی ایم کے پاس ہے انتخابات آرام اور تسلی سے ہونے جا رہے ہیں پانچ سال کے لیے حکومت آ رہی ہے جو کام کرے گی سربراہ استحقام پاکستان پارٹی جاہنگیر ترین کی ملتان میں گفتگو کہا شیر بھی آ گیا اور اکاب بھی آ گیا اللہ بہتری کرے گا مہنگائی کو کنٹرول اور معشیت کو بہتر کرنا ترجیح ہوگی صدر آئی پی پی عبدالعیم خان کی خانوال میں گفتگو کہا نون لیگ کے ساتھ بہت جگہوں پر سریٹ ایجسمنٹ نہیں ہوئی آئی پی پی آئندہ حکومت میں قلیدی کی دار ادا کرے گی عوام کو تین سو یونٹ مجلی مفت موٹر سائیکلز کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی کریں گے ادھر شعبیس کی معروف شخصیت ساجد حسن استحقام پاکستان پارٹی میشاہ میں پیپلز پارٹی کا این نے 127 لاہور میں جلسہ بڑی تعداد میں کارکونوں کی شرکت اعتزاز احسن چودری سرور خورم گنڈپور اور دیگر رہنوانوں بھی خطاب کیا آسفہ بھٹو نے بھی جلسے میں شرکت کی کہتی ہیں لاہوریوں نے ثابت کر دیا وہ جمہوریت کے چہنے والے ہیں لاہور نے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھنے والوں کو مسترد کر دیا نون لیگ کے قائد میں حمد ہے تو بلاول کے مباحثے کا چیلنج قبول کریں پی ٹی آئی کراچی میں اقتلافات امیدواروں میں پھر رد و بدل حلیم عادل شیخ کی قریبی امیدواروں کی پی ٹی آئی نے حمایت واپس لے لی علیم عادل شیخ کی این اے 232 پر نامزدگی کا فیصلہ واپس نائم عادل کی پی ایس 123 پر نامزدگی بھی واپس لے چکی حلیم عادل کے وکیل علی تاہی سے پی ایس 101 میں حمایت واپس دیگر حلقوں میں نصار احمد اشرف سمو بینیسٹر فیاض کی حمایت واپس لے لی گئی سرگودہ کے حلقہ انیت اراسی اور پچاسی میں انتخابات ملتوی کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں انتخابات ملتوی کرانے کے خلاف درخواستوں پر سمات آج دن دس بچے ہوگی درخواست گزاروں اور حلقے کے امیدواروں کو نوٹسز زاری ایک امیدوار کی وفات پر دونوں حلقوں میں انتخابات ملتوی ہوئے تھے دوسرے جانب ملک بھر میں حلقہ وار تمام امیدواروں کی تفصیلات جاری الیکشن کمیشن نے فارم 33 ویب سائٹ پر جاری کر دیے آئندہ آم انتخابات میں صرف سولہ دن باقی سیاسی ادم برداشت باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا پشاور میں مخالف جماعت کا جھنڈا لگانے پر باپ کی ہاتھوں بیٹا قتل پولیس کے مطابق بڑ بیر میں گھر پر جھنڈا لگانے پر باپ بیٹے کے درمیان چھگڑا ہوا سیاسی اختلافات پر باپ نے بیٹے پر فاری کر دی پنزاب اور خارپختونخواہ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند ہے موٹروے ایم ون پر پشاور سے اسلامباد تک دھند کے باعث موڈنڈری موٹروے ایم ٹو بلکسرتہ چکری تک شدید دھند کے وجہ سے بند ہے موٹروے ایم تھری پر فیسپور سے درخانہ تک کاریوں کا داخلہ ممنوع ہے موٹروے ایم فور پر عبدالحکیم سے فیصلہ باد تک ٹریفک کی روانی موتل ہے دھند کے باعث ایم فورٹین کو ہکلا تک کوٹ بیلیاں تک بند کر دیا گیا ہے سوات ایکسپریس بے بھی دھند کی وجہ سے کرنل شیر خان سے اسمائلیا تک بند ہے موٹروے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایات ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں موٹروے ایم فور پر عبدالحکیم سے فیصلہ باد تک ٹریفک موطل ہے دھند کے باعث ایم فورٹین کو ہکلا سے کوٹ بیلیاں تک بند کر دیا گیا موسیقی